یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والوں اذا دربتم فی سبیل اللہ جب تم اللہ کی راہ میں جہاد کو نکلو جہاد کو چلو فتبینو تو تحقیق کرلو وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنَا اور جو تمہیں سلام کرے اس سے یہ نہ کہو کہ تُو مسلمان نہیں تَبْتَغُونَ عَرَدَ الْحَيَاةِ الدُّنِيَا تم دنیا کی زندگی کا سامان چاہتے ہو فَإِنْدَ اللَّهِ مَغَانِ مُكَسِيرًا تو اللہ کے پاس بہت سی غنیمتیں ہیں قَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ اسی طرح تم پہلے تھے تم کافر تھے تم نے مسلمانوں کے سامنے کلمہ پڑھ کے اسلام کا اظہار کیا فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ تو اللہ نے تم پر احسان فرمایا اور مسلمانوں نے تمہارے اسلام کو قبول کر لیا فَتَبَيَّنُوا تو تم پر تحقیق کرنا لازم ہے ہاں اگر یہ خیال گزرے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارے مقابلے میں پھس شکا ہے اور ہمیں دھوکہ دینے کے لئے اپنی جان بچانے کے لئے کلمہ پڑھ آئے اور موقع ملے گا تو ہمیں نقصان پہنچائے گا تو اس میں یہ ہے کہ فَتَبَيَّنُوا ہاتھ نہ اٹھائے جائے اسے قتل نہ کیا جائے ہاتھ تحقیقات جاری رکھی جائیں اور جب یقین ہو جائے کہ یہ واقعی اسلام لائے ہیں اور دھوکہ دینا اس کا مقصد نہیں ہے تو پھر اسے مسلمان بھائی سمجھا جائے اِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا بے شک اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے لَا يَسْتَوِلْ قَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ عُلِ الدَّرَرِ برابر نہیں وہ مسلمان کہ بے عذر جہاد سے بیٹھ رہیں وَالْمُجَاہِدُونَ فِي سَبِيرِ اللَّهِ بِأَمْوَالِ مُؤَنفُسِينَ اور وہ کہ راہِ خدا میں راہِ الٰہی میں اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کرتے ہیں یعنی جو بغیر کسی عذر کے گھر بیٹھے رہتے ہیں اور جہاد نہیں کرتے وہ اور اللہ کی راہ میں مال اور جان سے جہاد کرنے والے دونوں برابر نہیں ہیں مجاہدین کے لیے بڑے بڑے درجات ہیں بہت ثواب ہے اور یہ مسئلہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جو لوگ بیماری کی وجہ سے یا بڑھابے کی وجہ سے یا کمزوری کی وجہ سے یا نابی نہ ہونے کی وجہ سے ہاتھ پاؤں کے ناکارہ ہونے کی وجہ سے یا اور کسی عذر کی وجہ سے جہاد میں حاضر نہ ہوں وہ فضیلت سے محروم نہ کیے جائیں گے اگر نیت اچھی ہوگی اور جہاد کا جذبہ ہوگا تو انہیں جہاد کا ثواب دیا جائے گا اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص جہاد کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اسے جذبہ جہاد رکھنا چاہیے چاہیے شوق شہادت اس میں ہونا چاہیے تاکہ اسے جہاد کا ثواب بھی ملے اور اگر وہ میدان جنگ میں شہید نہ بھی ہوا پستر پر موتائی پھر بھی شہادت کا عجر اسے ملے گا بخاری شریف کے حدیث میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزبہ تبوک سے واپسی کے وقت فرمایا یہ آپ نے کن لوگوں کے مطالق فرمایا یہ وہ لوگ تھے کہ جب مدینہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے مقام کی طرح جہاد کے لیے جا رکھے تھے تو یہ آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں اجازت دیجئے جہاد کرنے کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس سواری کے اونٹ ہیں تو انہوں نے کہا نہیں ہم پیدل چلیں گے تو آپ نے فرمایا سفر بہت طویل ہے میں پیدل چلنے کی اجازت نہیں دوں گا تو یہ جب واپس گئے اور مسلمان جہاد پہ جا رہے تھے ان کی آنکھوں سے آنسو بر لگے تھے اور اس غم میں وہ رو رہے تھے کہ وہ جہاد میں نہ جا سکے تو ان کے مطالق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزبہ تبوک سے واپسی کے وقت فرمایا کچھ لوگ مدینہ منورہ میں رہ گئے ہیں ہم کسی گھاٹی یا آبادی میں نہیں چلتے مگر وہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں یعنی سواب میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں انہیں عذر نے روک لیا ہے اگر شاید فرمایا اللہ نے اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کرنے والوں کا درجہ بیٹھنے والوں سے بڑا کیا یہاں پر جو القائدین کا ذکر ہے بیٹھنے والے یہاں وہ مراد نہیں ہیں جو بے عذر بیٹھ جائیں بلکہ یہاں وہ مراد ہیں جو عذر کی وجہ سے گھر بیٹھ جائیں اور جہاد میں نہ جا سکیں تو مفسرین نے فرمایا کہ جو عذر کی وجہ سے گھر بیٹھ جائے اور جہاد میں نہ جا سکے اسے سواب ضرور ملتا ہے لیکن پھر بھی مجاہدین کا درجہ ان سے بلند ہے اور اللہ نے سب سے بھلائی کا وعدہ فرمایا جہاد کرنے والوں سے بھی بھلائی کا وعدہ فرمایا اور جو کسی عذر کی وجہ سے جہاد میں نہ جا سکے ان سے بھی بھلائی کا وعدہ فرمایا وفضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجر عظیمہ اور اللہ نے جہاد والوں کو بیٹھنے والوں پر بڑے سواب سے فضیلت دی ہے درجات منہ اس کی طرف سے درجہ ہیں وماغفغت ورحمہ اور بکشش اور رحمت ہے یہاں پر آخر میں جو المجاہدین کا ذکر ہے اور اس کے بعد علالقاعدین کا ذکر ہے تو یہاں علقاعدین سے مراد ہیں بغیر عذر کے گھر میں بیٹھنے والے تو فرمایا کہ جو بغیر عذر کے گھر میں بیٹھ جاتے ہیں ان پر جہاد کرنے والوں کو اللہ نے بڑے سواب سے فضیلت دی ہے حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالی نے مجاہدین کے لیے جنت میں سو درجے مہیا فرمائے ہر دو درجوں میں اتنا فاصلہ ہے جیسے آسمان و زمین میں اللہ تعالی ہمیں جذبہ جہاد عطا فرمائے شوق شہادت نصیب فرمائے وَكَانَ اللَّهُ غَفُورَ الرَّحِيمَ وَالْلَّا بَكْشْنِ وَالَا مَحْرَبَانَ ہے سورِ نِسَاءَ کا تیرمہ رکو مکمل ہوا اللہ تعالی اس رکو کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن منور فرمائے سورِ نِسَاءَ